آج جو جانکاری میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کو جان کر اور سن کر آپ کے ہو سڑ جائیں گے گجرات سرکار اور گجرات کی جنتہ کو بھی کس طریقے سے اڈانی نے دھوکھا دیا ہے وہ بجلی سپلائی پاور ایکسچینج میں مہنگے داموں پہ اڈانی نے بیچ کے منافع کمائی راجستان کو دھوکھا دیا گجرات کو دھوکھا دیا پورے دیس کو دھوکھا دیا تو آپ کی سی بی آئی کیا کر رہی تھی آپ کی ایڈی کیا کر رہی تھی آپ کی جانچ ایجنسیاں کیا کر رہی تھی اڈانی کی ان خدانوں کو بند کیوں نہیں کیا گیا اڈانی کی اوپر کاروائی کیوں نہیں کل اڈانی جی گھوٹالے کا پہلا اپیسوڈ تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اڈانی جی گھوٹالا کئی اپیسوڈ میں آپ کے سامنے آئے گا آج جو جانکاری میں آپ کو دینے جا رہا ہوں صرف ایک سرکار کو دھوکھا نہیں دیا گیا صرف ایک لاکھ کروڑ کی کوئلہ چوری نہیں کی گئی اڈانی کے دوارہ بلکہ اس کی جانکاری میں آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ جو جانکاری آپ کو ساجہ کرنے جا رہا ہوں یہ بھارت سرکار کے ارجہ منترالے کے دوارہ لکھی گئی چٹھی کے آدھار پر جاری کرنے جا رہا ہوں اور اس چٹھی میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جو اڈانی کو راجستان کے سرکار کے دوارہ پارسا کانٹا دو کوئلہ کی خدانے دی گئی موڈی سرکار کے دوارہ سپریم کورٹ کے آدیس کے باوجود جن دو خدانوں کو رد نہیں کیا گیا ان دو خدانوں سے کوئلہ نکال کر اڈانی اپنے پاور پلانٹ میں لے جا رہا ہے اس کی تھارو انویسٹیگیشن کیجئے اس کی سمپونڈ جاج کیجئے میں نہیں کہہ رہا ہوں بھارت سرکار کے ارجہ منترالے دوارہ کہا گیا ہے بھارت سرکار کے ارجہ منترالے کے ایڈیسنل سیکریٹری ویویک دیوانگن ان کی یہ چتھی ہے جس چتھی میں کہا گیا ہے کہ جو کوئلہ کی خدانے اڈانی کو دی گئی وہاں سے کوئلہ نکال کر سپریم کورٹ کے آدیسوں کے خلاف اور بھارت سرکار کے قانون کے خلاف وہاں سے کوئلہ نکال کر اڈانی اپنے پاور پلانٹ میں لے کے جا رہا ہے یہ صاف طور پر اس چتھی میں لکھا ہے کہ اس کی تھارو انویسٹیگیشن کیجئے اس کی پوری طریقے سے جانچ کیجئے نمبر ایک اور نمبر دو اسی میں ایک اور گمبھیر جانکاری دی گئی ہے کہ چار دسملو 42 روپے میں یعنی کہ چار روپے 42 پیسے میں پر یونٹ ایک سو پچاس میگا وارٹ بجلی اڈانی کو گجرات کو دینا تھا گجرات کے بجلی کے لیے دینا تھا گجرات کے لال اڈانی کو گجرات کی جنتہ کو بجلی دینا تھا چار دسملو 4 روپے 42 پیسے یونٹ میں اور اس چتھی میں یہ بھی لکھا ہے کہ گجرات سرکار کے ساتھ کیے گئے سمجھاؤتے کا وائلیشن کر کے اس کانٹریکٹ کو دھتا بتاتے ہوئے اڈانی نے پاور ایکسچینج میں وہ بجلی بیج دی یعنی کہ مہنگے داموں میں وہ بجلی بیج دی یعنی کہ کوئلا کرائسس کے سمجھے میں بجلی سنکٹ کے سمجھے میں جب گجرات کو بجلی کی ضرورت تھی اس وقت بجلی کو اڈانی نے پاور ایکسچینج میں مہنگے داموں پر بیج دیا اور یہ چتھی کس کی ہے یہ ہے بیویک دیوانگان آئی ایس آفیسر ایڈیسنل سیکرٹری پاور ڈپارٹمنٹ بھارت سرکار یعنی جو آروپ میں نے کل لگایا تھا کہ ایک لاکھ کروڑ روپے کا کوئلا نریندر موڈی جی نے اپنے مطرہ ڈانی کو مفت میں دے دیا اس میں ایک اور گمبھیر آروپ جڑ گیا آج کہ گجرات سرکار کے دوارہ جو ایک سو پچاس میگا وارٹ کا ڈانی کے ساتھ پاور سپلائی کے لیے کانٹریکٹ سائن کیا گیا تھا اس کا اُلنگھن کرتے ہوئے بجلی سپلائی گجرات کو نہیں کی گئی بلکہ وہ بجلی سپلائی پاور ایکسچینج میں مہنگے داموں پہ اڈانی نے بیچ کے منافع کمائیا راجستان کو دھوکھا دیا گجرات کو دھوکھا دیا پورے دیس کو دھوکھا دیا اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں موڈی جی اگر آپ کے منترالے کے پاور منسٹری نے چٹھی لکھی تھی تو ایک سال پہلے یہ چٹھی لکھی تھی تو آپ کی سی بی آئی کیا کر رہی تھی آپ کی ای ڈی کیا کر رہی تھی آپ کی جانچ ایجنسیاں کیا کر رہی تھی اڈانی کی ان خدانوں کو بند کیوں نہیں کیا گیا اڈانی کی اوپر کاروائی کیوں نہیں کی گئی یہ چٹھی ہے چوبیس فروری دوہجار بائیس کی ایک سال پہلے کی چٹھی ہے یہ چٹھی ہے ایڈیسنل سیکرٹری پاور ڈیپارٹمنٹ کی یہ چٹھی ہے بیویک ویویک کمار دیوانگان آئیے صدیقاری کی یہ چتھی راجستان کی سرکار کو لکھی گئی کوئلہ منترالے کو لکھی گئی اور اس چتھی میں لکھا گیا کہ آپ اس پورے معاملے کی جانچ کرائیے اور دو یہ گمبھیر معاملے آئے ہیں کہ جو کوئلے کا ریجیکٹ بتا کر اڈانی اپنے پاور پلانٹ میں کوئلے کا استعمال کر رہا ہے راجستان سرکار کو دیئے گئے کوئلہ خدانوں سے وہ پوری طریقے سے نیموں کا اولنگن ہے اس کی جانچ کرائیے پارسا اور کانٹا دو کوئلہ خدانوں کا کوئلہ آڈانی اپنے بجلی پاور پلانٹ میں استعمال کر رہا ہے نمبر ایک یہ بات اس میں لکھی ہے اور دوسری بات یہ لکھی ہے دوسری بات اس میں لکھی ہوئی ہے کہ گجرات سرکار کے ساتھ بجلی سپلائی کا 150 میگا وارٹ کا جو قرار آڈانی نے کیا تھا اس کا اولنگن کرتے ہوئے آڈانی نے کوئلہ کرائیسس کے سمیں بجلی سنکٹ کے سمیں پاور ایکسچینج میں مہنگے داموں پر وہ بجلی بیچی یہ دونوں معاملے اس میں لکھے ہوئے